ہیلو فرینز ویلکم تو مائز سینل میزیکل مرمی دوستو این ایناویل موو بی بہت باری فیمس فلم ہے لگ بگ سبھی لوگ اس فلم کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگوں نے یہ فلم بھی دیکھی ہوگی بہت بار لیکن آج میں فلم کی کہانی نہیں بلکہ این ایناویل دول کی ریال سٹوری لے کے آئی ہوں تو صلیت سلتے ہیں این ایناویل دول کی ریال کہانی کی طرف آپ لوگوں کو فلم میں این ایناویل دول اس طرح دیکھی ہوگی لیکن اصلی ایناویل دول اس طرح دیکھتی ہے دول کو دیکھ کے آپ لوگوں کو لگے گا یہ تو بلکل ہی سیمپل سی دول ہے بلکل بھی دارابنی نہیں دیکھتی پھلا اس سے کیا درنا لیکن دوستو سپرز ایسا دیکھتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں 1970 میں دونا نارم کی ایک لڑکی کو اس کی ماں نے ایک دول گفت کی تھی دونا کالیج میں تھی لیکن پھر بھی اس کو یہ سب دول پسند تھی دونا نرس کی ستہ دی کر رہی تھی دونا ایک لڑکی کے ساتھ ایک روم سیار کرتی تھی اس لڑکی کا نام تھا اینجی لیکن دھیرے دھیرے اس دول نے اپنا زادو رکھانا شروع کیا دونا اور اینجی نے نوٹس کیا دول اپنے آپ ہی زگہ بدل رہی تھی اس کو اگر وہ بیت پہ رک کے جاتے تھے تو وہ بیت پہ نہیں کہیں اور ہی ملتی تھی کچھ تائم بعد تو وہ دول کمرے بھی بدل رہی تھی وہ کبھی اس روم میں ملتی تھی تو کبھی دوسرے روم میں دول کی جگہ بدلنا تو ہو گی رہا تھا ابھی دول کے ساتھ کچھ نوٹس بھی ملنے لگے انکو ان نوٹس پہ لکھا ہوتا تھا ہیلپ آس اور ہیلپ لوی سب سے عجیب بات ہوئی تھی لوی دونا اور اینجی کا دوست تھا ایک دن جب وہ دونوں کولیس سے باپس آئے تو وہ دول جہاں پہ وہ سور کے گئے تھے وہ بہی ملی لیکن انکو دھیان سے دیکھنے پر پتہ لگا دول پہ کھون لگا تھا دولنا اور اینجی بہت زیادہ در گئی دونوں نے ایک پیرانومل انویسٹکیٹر کو بلایا پیرانومل انویسٹکیٹر نے جب دول کی جاز کی تو ان کو پتہ لگا اس دول میں ایک سات سال کی بچی کی آتما کیاد ہے جس کا نام اینابیلا ہیگیس ہے دول کی آتما نے ان کو کہا کہ وہ پہلے اسی جگہ پہ رہتی تھی جہاں پہ وہ اپارٹمنٹ ہے پیرانومل انویسٹکیٹر نے دولنا اور اینجی سے کہا سات سال کی بچی کی آتما ان کو کوئی بھی لقصان نہیں پوسائے گی وہ دول وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں دونوں بینا کسی پرابلم کے مان گئے کچھ دن تک بلکل ٹھیک سل رہا تھا لیکن دونا اور اینجی کے دوست لوی نے کہا شروعات سے ہی اس دول کے ساتھ اس کو نیگیٹیو پائپس آتی ہے اس دول کے آس پاس ہونے سے اس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا ایک دن جب لوی اسی اپارٹمنٹ میں سو رہا تھا تو آدھی رات کو اس کی نیم کھلی اس کو لگا کہ اس کی پوری بوڈی پیرلائز ہو رہی ہے اور وہ اپنی بوڈی کا کنٹرول کھوڑ چکا تھا اور اس کے سینے میں وہ ہی اینائیبیل ڈال بیتھی ہوئی ملی اس کو جو اس کا گلہ دبا رہی تھی وہ بے ہوز ہو جاتا ہے ہوز میں آ کے وہ یہ سب بات دونا اور اینجی کو بتاتا ہے اس دونوں نے اس کو بولا کہ اس نے کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا وہ دونوں اس کا بیلیف نہیں کرتی کچھ دن بعد اور ایک گھتنا ہوئی اس دن لوی اور اینجی گھر پہ ہی تھے اور دونا کہیں باہر گئی تھی لیکن پھر ان دونوں کو دونا کے روم سے کچھ آباز سنائی دی لوی سے کرنے گیا تو اس کو کوئی بھی آباز سنائی نہیں دی اسانک لوی کو لگا اس کے پیسے کوئی کھر آئے اس نے گھوما تو اس کے سیس پہ بہت زیادہ درد ہوا اس نے دیکھا تو اس کے سیس پہ کسی کے ناکھونوں کے نیشان تھے اس کے بعد ان لوگوں کو لگا کوئی سات سال کی بچی کی آتما ایسا کر ہی نہیں سکتی ان لوگوں نے ایک فادر کو بلایا فادر ہیگل فادر نے کہا وہ اس کام کے لیے ٹھیک ہے ہی نہیں ان لوگوں کو ایڈال لورنس کو کنتیک کرنا سائیے ایڈال لورنس اس زمانے کے بہترین پیرانومل انویسٹیگیٹر تھے ایڈال لورنس نے زبزا کے سانبین کی تو پتہ لگا اینابل دول میں کوئی سات سال کی بچی ہے ہی نہیں بلکہ ایک بری آتما ہے سو سات سال کی بچی کا ناتب کر رہے ہیں اور وہ بری آتما ان کے بودی میں قبضہ کرنا ساتی تھے ایڈال لورنس نے ایک پیس کی مدد لی اینابل دول کا ایکزرسزم کیا گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تب ایڈال لورنس نے اینابل دول کو ایک آئینے کے علماری میں بند کر کے رکھا اور اپنے میوزیم میں رکھا آج بھی آپ اس میوزیم میں اینابل دول کو اسی علماری میں بند دیکھ سکتے ہیں میوزیم میں جا کے آپ اینابل دول کو بس دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں اس سے بات اور اس کو تچ نہیں کر سکتے دوہزر گیارہ میں جب ایک آدمی نے اس دول کے پاس جا کے بولا تھا کہ اس میں کوئی سکتی نہیں ہے تو گھر آتے تائم اس آدمی کا بری طریقے سے ایکسیڈن ہو گیا تھا تورہزن ٹویلف میں ایک لڑکے نے اینابل دول کی مزا گرائی تھی لورنس نے اس کو منع کیا لیکن وہ پھر بھی اس کا مزا گراتا رہا اس نے بولا اگر اتنی ہی سکتیاں ہیں تو پھر میرا کچھ برا کر کے دکھاؤ لورنس نے اس کو میوزیم سے نکال دیا کھر جاتے تائم اس لڑکے کا ایکسیڈن ہوا اور اس کی موت ہو گئی اینابل مووی دیکھتے تائم ایک عورت اس دول پہ ہس رہی تھی اس کا مزا گرائی تھی فلم ختم ہونے پر تھیتر ہال میں سب نے دیکھا وہ عورت عجیب حرکتیں کر رہی تھی جیسے کی اس کے بودی کو کسی نے کابو کر لیا ہو علماری میں بند ہونے کے بعد بھی اینابل دول کی شکتیاں بہت ہی زیادہ بڑی تھی ایڈال لورنس کے میوزیم میں روز ایک پریست آتا ہے اور اینابل دول کے اوپر ہولی واتر سی رکھتے ہیں تاکہ دول کی شکتیاں کابو سے باہر نہ ہو لورنس نے ایک انتروی میں کہا تھا کہ وہ خود اس دول سے بہت ہی زیادہ در کی ہے اس دول کی طرح وہ دیکھنا بھی نہیں ساتھی دیکھ کے باتے کرنے سے بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ بڑا ہوا ہے فیڈیو کے لاس میں میں آپ لوگوں کے سامنے لورنس کی کس انٹرویو اور اینابل دول کی فیڈیوز تکھانا ساؤں گی جس میں اینابل دول موف کر رہی تھے موسیقی بہت موسیقی بہت میرے کی pills نے کبہ پہلحانی بدونے رکھائی فکتا کیسے جو ڈیو بہت موسیقی I knew something really bad here is happening It needs a body to go into I just look at this doll and say Oh it's just a cute little Raggedy Yen doll But that's not quite the case It's probably the most dangerous artifact that we have here in the museum itself It's responsible for, we believe in the death of a young man Who came on a motorcycle and challenged that The doll would do it's worst and it did The doll was given to nurses in Guerrford Hospital as a gift جوہاں سے نزید قتے سے خوش پر ایسی دن دنسانے دنسان رہا مجبور مجبور بناماری کسی گی عبور مجبور مجبور شکری کرنے دنسان دنساندة ، جو کمیدwards جوید ویشتید قتے کا نظامی سات ویدے مجبورد ویشتید قاملہ جوید ویشتی ہم اور عالمہ جوید آخر واقعاً گرم جوہاں بعض کی دنسان دنسان باڈی مجبورد پر مجبورد کسی الگزار ساتج دنسان مجھے کامنٹ سیکشن میں جدود بتائیں میں اور بھی کئی ساری ریل ہورر انچیڈنس لاتی رہوں گے تب تک کے لئے پلیز زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے تھوڑا میرے سینل کو سپورٹ کیجئے اور لائک سیئر اور سسکرائب گرس لب فرما سام